اسلام علیکم بھائیز امیت کہتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں کے خیرے سے ہوں گے امیت مو بھی ایک نئے ویلو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے لیکن ویلو کے ساتھ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کریں لائک کریں شیئر ضرور کیجئے گا تو جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑھائی ریسورنٹ جیسے کڑھائی گھر پہ وہ بھی گھر پہ وہ بھی پندرہ منٹ میں ٹھیک ہے تو ہم کڑھائی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گی ڈالا گی ڈال کے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں مرگی ڈالی ہے ٹھیک ہے جب مرگی پانچ منٹ ہم نے پکائی اس کے بعد ہم نے اوپر سے ہرے مرچی ڈال دیے تو جی گائز یہ جو کڑھائی ہے بلکل الگ چینج سٹائل میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ٹماتر کٹ کر لیے ہیں وہ الگ سے رکے ہیں اور ہماری جو ہے مرگی گی میں پک رہی ہے اوپر سے ہرے مرچ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم جو ہے چمس سے ہلائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹماتر ڈال دیں گے ٹماتر ڈال کے اس کو بھونیں گے اچھے سے ٹھیک ہے تو گائز اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر دیں لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں تاکہ میں اچھی اچھی ریسپیس آپ کو شیئر کروں اور اچھے اچھے جو ویلوک ہیں آپ کے لئے بناتی رہوں تلو جی گائز اب ہم نے اس میں ہرے دھنیاں ڈالے تھے پسے ہوئے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہلی دو چمچ دو چمچ ہلی ڈال دی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کڑائی مسالہ ٹھیک ہے آپ کے پاس جو بھی کڑائی مسالہ پڑا ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس شان مسالہ تھا میں نے وہ ڈالا تھا لیکن آپ چاہئے تو کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ اچھے سے بھونیں گے مرگی کو اس کے بعد ٹماٹر اور ہرے مرچ کو ٹھیک ہے تو جی گائز ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پکا دے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح آپ کو پکانا ہے اس کڑائی کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پندرہ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اس کو آپ جھٹ پر جو ہے نا کڑائی بھی کچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریسیپی ہماری جو ہے نا اپنی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ریسیپی آپ نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھی ہوگی جتنا جلدی جلدی بناتے جا رہے اتنا جلدی جلدی پک بھی جائے گی یہ دیکھیں گائز گائز آپ کو ریسیپی کیسی لگی بتائیے گا ضرور آپ کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی جو ہے کونسی چیز جو ہے چاہیے یا سیکھنی ہے تو ہم آپ کو اس طریقے سے وہ سکھائیں گے یہ دیکھیں ہم اس میں کڑائی گوش مسالہ ڈال رہے ہیں آپ اس میں کوئی سا بھی مسالہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے ہماری جو ہے گل گئے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ بھر کے پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے ایک دفعہ گھما کر پھر اس کو ڈھکنا دے کر رکھیں گے تو گائیز ہماری کڑائی تیار ہو گئی گائیز آگے کی ریسپی نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہماری لائٹ چلی گئی آپ لوگ پتہ تو ہے پاکستان میں لائٹ کا کتنا ایشو ہے